ہلو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل مائنیم مزمیل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پوئیم سٹار سپیکڈ مین جو کہ ایکچول میں ایک کشمیری پوئیم ہے جو لکھی ہے عبدالعہد آزاد نے عبدالعہد آزاد جو پیدا ہوئے تھے انیس سو تین میں اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ انیس سو اٹالیس میں ہوئی تھی یہ کشمیر کے ایک مانے جانے پوئیٹ ہے اور جو مادرن پوئیٹری ہے کشمیر میں اس کے بانیوں میں سے ان کا نام گنا جاتا ہے گولامان مہجور کے ساتھ آزاد کو جان کیٹس آف کشمیر کہا جاتا ہے کیونکہ جان کیٹس اور آزاد جو تھے وہ دونوں مادرنسٹ پوئیمز لکھتے تھے اور دونوں ہی جلدی اور دونوں کی جو موت واقع ہوئی تھی وہ ارلی فورٹیز میں ہوئی تھی عبدالعہد آزاد کے باپ کا نام سلطان ڈار تھا اور اس نے جو مشہور کتابیں لکھی ہیں ان میں کلیات آزاد اور حرام سبا اس کے ساتھ ساتھ جو عبدالعہد آزاد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عبدالعہد آزاد ہے یہ ایک ایسا شاعر تھا جو جوانوں کو جذبات دی کرتا تھا اس کی جو ایک پوئیم ہے دریا اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر عبدالعہد آزاد نے صرف دریا ہی لکھی ہوتی تو تب بھی وہ اتنے ہی مشہور ہوتے جتنے اب ہے اب یہ جو پوئیم ہے سٹار سپیکٹ مین اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پوئیم ہے وہ سٹارز کو اپنی آواز دیتا ہے یعنی کہ سٹارز جو ہے وہ انسانوں سے مخاطب ہو کے باتیں کرتے ہیں اور سٹارز جو ہے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا تھے اور آپ نے اپنے آپ کو کیا کیا آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا لیکن آپ نے اس چیز کو ہٹا دیا آپ میٹی ریلسٹک ہو گئے آپ نے اپنی اس سینزیٹیوٹی کو ختم کر دیا اور جو آپ کو قدرت نے دیا تھا آپ نے اس سب کو چھوڑ کے الگ ہی راہ اکتیار کر لی اسی کو ہم اس پوئیم میں دیکھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے عبداللہ حد آزاد یہاں پہ سٹارز انسان کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے انسان آپ کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا آپ کو تو علم دیا گیا تھا آپ کو دانا ہی دی گئی تھی لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے لاعلمی کو چن لیا آپ نے اگنورنس کو چن لیا آپ نے جو علم آپ کے پاس تھا اس کا صحیح راستہ جو تھا وہ آپ نے نہیں چنا کیا کیا اور آپ کو اچھے راستے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آپ نے برے راستے کو چن لیا آپ نے آپ کو جنت کے لیے بنایا گیا تھا اور آپ نے جہنم کے آگ کو چن لیا آپ نے شیطان کا آگ چن لیا آپ نے پوری انسانیت کو شرم سار کر لیا کتنے انسیزٹیو ہو آپ یہ کیا کیا آپ نے آپ نے پوری انسانیت کو ہی شرم سار کیا اپنے کام سے قدرت نے آپ کو کیا کیا تھا قدرت نے آپ کو اس طریقے سے بنایا تھا کہ آپ ہر کسی میں بانٹ لیتے پیار آپ پیار اور محبت بانٹ لیتے قدرت نے آپ کو پیار اور محبت بانٹنے کے لیے بنایا تھا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے خرید و فرخت کر لی کس کی؟ مذہب اور ایمان کی آپ نے ایمان کو بیجنا اور خریدنا شروع کر لیے کہ مذہب کی آڑ میں آپ اپنے فائدے کو دیکھتے ہو جہاں پہ آپ کو لگے اپنا فائدہ ہے وہاں پہ بولتے ہو کہ مذہب یہ ایسا کہہ رہا ہے مذہب ہی یہ کہہ رہا ہے میں مذہب اپنا رہا ہوں لیکن آپ کو مذہب اپنانا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنا فائدہ اس میں ہوتا ہے اس لئے مذہب کا نام اسے دے رہے ہو مذہب کی نام پہ آپ خرید و فرخت کر رہے ہو اس کے بعد سٹارز کہہ رہے ہیں نیچر ہیڈ تھون اپن اپن اٹھال اس ٹریجرز تو یو یو ہیڈ تو شیئر دیم ایکیٹیبلی بٹ یو سیڈ سرپنٹ لائک آن دیم قدرت نے آپ کو کیا کیا تھا؟ قدرت نے آپ کو یہ سارے یہ خزانے دیئے تھے خزانوں کا مالک بنایا تھا یو ہیڈ تو شیئر دیم ایکیٹیبلی آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ کو ان سبی خزانوں کو برابر میں بانٹنا تھا لیکن آپ نے کیا کہ آپ ایک ازدہ کی طرح اس پوری دولت کے اوپر بیٹ گئے آپ نے وہ ساری دولت جو ہے وہ سارے خزانے جو ہے وہ اپنے اندر اپنے قبضے میں لے لیے اور دوسروں کو نہیں دیے دوسروں کو جو یہ بانٹنے تھے آپ کو خزانے ان کو نہیں دیے ایک دنیا تھی ایک انسانیت تھی یہ ایک دوسرے کے ایسے قریب تھے جیسے ناخون ہوتا ہے گوشت کے قریب یعنی جو رشتہ ناخون اور گوشت کا ہوتا ہے وہی رشتہ آپ کی دنیا کے ساتھ اور آپ کی انسانیت کا تھا یعنی انسانیت اور دنیا کا ایسا ہی رشتہ تھا ایک انسانیت اور ایک دنیا جو ہے اتنے ہی نزدیک ہے ایک دوسرے کے جتنا ناخون اور گوشت ایک دوسرے کے نزدیک ہوتا ہے پھر آپ کے اندر کس نے یہ آگ پیدا کر دی الگ رہنے کی آپ کو تو پوری دنیا کے ساتھ چلنا تھا لیکن یہ کون سے ایسی بات ہو گئی کہ آپ نے اپنا آپ الگ کر لیا اور یہ دھوگلا پن آپ کے دماغ میں کس نے بھر دیا آپ کے دماغ میں یہ دھوگلا پن کس نے بھر دیا باہر سے کچھ اور دکھا رہے ہو اور اندر سے کچھ اور ہو یہ دس آنسٹی آپ میں کیسے آگئی آپ کا تو یہ پورا دنیا تھا پوری انسانیت تو ایک جیسی تھی سارے تو ایک ساتھ تھے سب کو ایک ساتھ تو رہنا تھا اپنا آپ ہی سب سے زیادہ اہم سمجھا انسانیت کے مقابلے میں اس کے بعد آپ کیا دکھاتے ہو پوز کیا کرتے ہو دکھاوا کیا کرتے ہو کہ آپ ہی ستون ہو آپ پہ ہی سارا ریلیجن ہے وہ آپ پہ ہی نرور کرتا ہے سارا ریلیجن جو ہے وہ اس کا علم آپ ہی اٹھائے بیٹھے ہو آپ ہی سارا درما چلا رہے ہو لیکن آپ کسی ایک کے نہ ریلیجن کے نہ دارم کے لئے تھوڑا سا بھی آپ کے دل میں ہے آپ ان کے لئے کیئر نہیں کرتے ہو بس دکھاوا کرتے ہو بس دکھاوا کرتے ہو کہ میں اتنا نیک ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں یہ آپ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کے لئے کیئر نہیں کرتے ہو آپ کے دل میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن بس دکھاوا کرتے ہو لوگوں کو دکھاتے ہو کہ ہاں میں ہی علم بردار ہوں میں ہی اس ریلیجن کا سب سے بڑا سپاہ ہوں سب سے بڑا ماننے والا ہوں لیکن اصل میں آپ اس ریلیجن کی قدر نہیں کرتے ہو کیوں نہیں کرتے ہو کیونکہ آپ اس کے اصول نہیں مانتے ہو جو یہ کہتا ہے آپ کے یہ شرم سار کرنے والے کام اس نے پوری انسانیت کو ماتم میں ڈال دیا ہے پوری انسانیت جو ہے وہ ماتم کر رہی ہے آپ کی یہ شرم سار کام دیکھ کے کیا انسانیت کو ایسے مذہب کی پرچار کرنے کی ایسا مذہب ماننے کی ایسا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کیا اس میں کوئی فائدہ ہے جس سے انسانیت ہی ٹوٹ جائے جس سے انسانیت میں ہی حصے ہو جائے جس سے پورا ڈس آرڈر کریٹ ہو جائے یعنی کی افراد تفری جس سے مجھ جائے کیا انسان کو اس مذہب کی اس فید کی ضرورت ہے یہ جو آپ شیطانیہ کرتے ہو یہ جو آپ بگاڑ پیدا کرتے ہو آپ اسی کو کہتے ہو کہ یہ مذہب ہے اور یہ ہی حب الوطنی ہے یہ حب الوطنی اور یہ مذہب نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ علم ہے یہ ایویکننگ ہے یعنی یہ جانکاری ہے یہ سب کچھ جاننا ہے یہ ویسا کام نہیں ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ حب الوطنی نہیں ہے یہ آپ کے اندر خمار آ گیا ہے یہ پتہ نہیں آپ نے کیا پیا ہے جس نشے میں آپ ہو یہ نشاہ ہے آپ کا جس کو آپ نام دیتے ہو ایویکننگ کا جس کو آپ نام دیتے ہو علم کا آپ کی جو اپنے کارنامے ہیں آپ کے جو اپنے کام ہیں انہوں نے ہی آپ کا راستہ جو ہے وہ بٹکا دیا ہے اور آپ کمپلین کرتے ہو آپ الزام پورا ڈالتے ہو اپنی قسمت پہ آپ کے جو یہ خود کے کارنامے ہیں یہ انہی کا نتیجہ ہے اور آپ الزام ڈالتے ہو اپنی قسمت پہ آپ اب بھی انہی پرانے راستوں کو اپنا رہے ہو یہ پرانے طریقے آپ کو کیسے پار کروا سکتے ہیں یہ پرانے طریقے آپ کو کیسے کامیابی دے سکتے ہیں جب آپ انہی پرانے طریقوں پہ رہو گے یہ پرانے طریقے آپ کو پھر کیسے کامیابی دے سکتے ہیں آپ کا جو دل ہے وہ بے چینی میں ہڑ بڑا رہا ہے اور آپ کے جو یہ خواب ہے یہ جو آپ کے خیالات ہے انہوں نے آپ کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے آپ یہ جو سوچ رہے ہو اس آپ کے سوچ نے آپ کے آنکھوں پہ پٹی ڈالی ہے جو آپ یہ خواب دیکھ رہو یہ کوئی حقیقت والی بات نہیں ہے یہ صرف آپ کی امیجنیشن ہے یہ آپ کا خواب ہے اب اٹھ جاؤ اس خواب سے بیدار ہو جاؤ اے انسان نیکسٹ فرنڈس اینڈ میٹس ہو شیرد یور ووز لائک پارٹ اف یور اون ہرٹ وہ آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی جو آپ کے گموں میں شامل تھے جیسے کہ وہ آپ کے دل کا ہی حصہ تھے جیسے وہ بھی آپ کے دل کا حصہ تھے جتنی تکلیف آپ کے گموں میں آپ کے دل کو ہوتی تھی اتنی ہی تکلیف ان کو بھی ہوئی تھی آپ ان کے دل کے ٹکڑے کیسے کر سکتے ہو ایک خون کے پیاسے انسان آپ کی مثال اس باغبان کی طرح ہے جس نے اپنے پودوں کے جڑی نیچے سے کاٹ لی ہو اور اوپر سے پانی دے رہا ہے اس کی پتوں کو پانی دے رہا ہے ایسی ہی کارناہ میں آپ کے بھی ہے آپ ایک طریقے سے انسانیت کو ہی اپنے مینکائنڈ کو ہی اندر سے کھا لیتے ہو اور اوپر سے دکھاوا کرتے ہو کہ میں ہی پانی دے رہا ہوں میں ہی اس کا مالی ہوں میں ہی اس کا خیال رکھ رہا ہوں دو خباز وہ آپ اپنی ہی انسانیت کو ختم کر رہے ہیں اور اوپر سے دکھاوا کرتے ہو کہ میں ہی اس کا بجانے والا ہوں آپ اپنے گھرے ہیں آپ اپنے گھر کو ہی مطلب انسانیت آپ اپنے گھر کو ہی مٹا رہے ہو اس کو لٹا رہے ہو یہ بات ایسے ہو گئی کہ کوئی اپنے گھر کا ہی آدمی ہے وہ اپنے گھر سے ہی چوری کر رہا ہے آپ کی مثال یہی ہے آپ اپنے گھر کو ہی لوٹ رہے ہو آپ اپنے گھر کو ہی برباد کر رہے ہو اور اس کے حصے کر رہے ہو یہ کیسے کارناہ میں ہے یہ آپ کے انسان آئی ہوب آپ کو یہ پوائم پسند آئی ہوگی تو ایسی پوائمس فردہ سننے کے لیے ان کی نوٹفیکشن پانے کے لیے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیں تینکیو